انڈیا نوز پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں راکش پانڈے صبح کے آٹھ بجنے والے ہیں وقت ہو گیا سپر فاس ہنڈرٹ کا اگلے بائیس منٹ میں نظر ڈالیں گے سو بڑی خبروں پر نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ میترو اترپاٹھی پہلی بڑی خبر ڈلی سے پشمی ڈلی کے تلک نگر میں ایک گھر کے اندر بھیشن آگ لگ جئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بیلڈنگ کے دو فلوز کو اپنی چپیٹ میں لے گیا آگ کی خبر ملتے ہی پار بگر کی چھے گاڑیاں موقع پر پہنچ گئے بیلڈنگ کے اندر فسے چھے لگوں کو اس سیم میں باہر نکالا کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پائے جا سکا لیکن تب تک کافی نقصال ہو چکا ڈلی کے تلک پوری میں دم پتی نے پنکھے سے لٹکتا خود خوشی کر لی پچکن سال کے مدوسودن اور پچاس سال کی سیمہ کے جاننے والوں نے پتایا کہ ان پر پچاس لاکھ روپے کا قرض تھا پولیس نے دونوں کی لاش کو کوس موسم کے لیے بھیج دیا ہے یوپی کے علاوہ میں دیر راہ تک چھاتروں نے جم کر ہنگامہ مچایا چھاتر شہر کے لوج مالکوں کے قرائے بہائے نے کل لے کر ناراض تھے اور اسی بات پر شروع ہوئے بیباد کے بعد چھاتروں نے جم کر بوال کیا چھاتروں نے کئی لوجز میں جم کر توڑ پھوڑ کی دیر راہ تک چھاتروں اور لوج مالکوں کے بھیج جم کر بوال ہوتا رہا چھاتروں نے شہر کے کئی لوج مالکوں کے غانون پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ مچائے اور سرکوں پر پھتراؤ کر اپنا غصہ نکالا ایک لڑکے کی پیٹائی کی ایسی تصویر سامنے آئے جیسے دیکھ کر آپ سیہر گئے ہوں گے پہلے ایک غصوں سے شخص کی پیٹائی ہوتی ہے تب ہی دوسرا شخص لاتھی لیکن اس کے اوپر لاتھیا برثانہ شروع کر دیتا ہے جو آنس لڑکے کی بے رہم پیٹائی ہو رہی ہے وہ یوپی کے مزفر نگر کا کوتوالی تھانہ ہے تھانے کے اندر یہ لڑکا خود کو بچانے کے لیے چیختا رہا لیکن گوسے اور ڈنڈے اس پر پرستے رہے تھانے کے اندر پولیس کے سامنے ہی ان دونوں نے قانون کی دھجیاں اوڑا دی موقع پر موجود پولیس والوں سے جب پیٹائی کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے پیٹنے والے کو لڑکے کا پرجن بتا دیا لیکن معاملہ کچھ اور ہی نکلا اس لڑکے پر دوسرے لڑکوں سے مارکویٹ کاروک لگا تھا پولیس اسے تھانے میں لے آئی تو دو لوگ آئے اور اس پر ٹوٹ پڑتے دو بدماشوں میں سے ایک لوٹ کو انجام دیتا ہے تو دوسرا نگرانی کرتا ہے واردات کے بٹ ایک شخص سے دکان میں آتا ہے تو یہ جاتے جاتے اس کی بھی تلاشی دیتے ہیں واردات کو انجام دے کر یہ بدماش بائیٹ سے فرار کرتا واردات شکروہ کی رات قریب آٹ بجے کی ہے لوٹ کی واردات کے بعد علاقے میں ہر کم مچ گیا بتایا جا رہا ہے کہ بدماش بندی کی طرف بھاگے ہیں پولیس نے ماملے کے فائر لکھ کر تفتیش شروع کر دی ہے واردات شکروہ کی رات قریب آٹ بجے کی ہے لوٹ کی واردات کے بعد علاقے میں ہر کم مچ گیا بتایا جا رہا ہے کہ بدماش بندی کی طرف بھاگے ہیں پولیس نے ماملے کے فائر لکھ کر تفتیش شروع کر دی ہے دلی سے سٹے گریٹر نوڑا کے کاسنہ میں بی فارما کی چھاترہ نے تین چھاتروں پر جبرن دوستی دباؤ دوستی کا دباؤ ڈالنے کا معاملہ درج کروایا پیٹ کے مطابق کاروپیوں سے دھمکی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا ایم ایم ایس بنایا ہے دوستی نہیں کرنے پر اسے ساوجین کر دے گی چھاترہ کا عاروپ ہے کہ تینوں عاروپی چھاتروں نے اسے کئی بار تیزاب سے جلانے کی دھمکی بھی دی لڑکی کے مطابق عاروپیوں نے کئی بار کالیج پریسر میں بھی اسے چھیڑ کھانے کی پولیس نے ماملے کی ریپورٹ دچ کر لیا اور عاروپیوں کی تلاش میں جھٹ گئی یوپی کے ہاپور میں چھرچار کا بیرود کرنے والی ایچھاترہ کو گھر میں گھٹ کر چاکو سے گود دینے کا ماملہ سامنے آیا مہاراش چچناو میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر بی جے پی اور شف سینہ کے بیچ ممبئی میں ہم بیٹھک ہوئی ہاناکہ بیٹھک کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا سیٹوں کے بٹوارے پر سہمتی بھلے نہ بنی ہو لیکن بی جے پی شرسلہ کے بیچ اکڑ بندھن برکرار رکھنے پر سہمتی برکر اسے پہرے بی جے پی نے شف سینہ سے دو ٹوک کہہ دیا کہ اسے 119 سیٹے منظور نہیں ہیں مہاراش بی جے پی کور کامیٹی کی کل دو دو بار گوئی بیٹھے کے بعد یہ سندیج شف سینہ تک پہنچا دیا گیا ہے بی جے پی نے شف سینہ کے سامنے ایک اور فارمولہ رکھا اور کہا کہ جن ان صرف سیٹوں پر شف سینہ آج تک نہیں جیتی اس میں سے بی جے پی کو حصہ داری دی جائے دراصل شف سینہ 155 سیٹوں پر چناؤں لڑنا چاہتی ہیں وہیں بی جے پی 135 سیٹوں پر لڑنے کے پخش میں ہے دونوں پارٹیوں کی یہ ڈیمانڈ اگر ملا دے تو دو سو نبی سیٹے ہوتی ہیں جو کہ مہاراش بی جے پی میں دو سو اٹھاسی سیٹوں سے زیادہ اور چھوٹی پارٹیوں کو بھی اس میں حصہ بھی بھائے بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ وہ شف سینہ سے گڑ بندن توڑنے کے حق میں نہیں لیکن سمجھ ہوتا سمان جنک ہونا چاہیے شف سینہ کی سی ایم پت کی ڈیمانڈ پر بی جے پی نیتا صدیر مگنتی وار نے کہا کہ ابھی مدہ مکہ منتری کا پت کا نہیں ہے بلکہ کانگرس مکت مہاراش بکا ہے حالانکہ شف سینہ پرمکتہ سنجے راوت میں پھر جوڑ دے کر کہا کہ مکہ منتری شف سینہ کا ہی ہوگا راوت نے بی جے پی سے جاری گتی روت پر کہا کہ اسے جلد ہی سنجھا لیا جائے ادھر مہاراش میں شف سینہ سے گتی روت کی جانکاری دینے کے لیے کہ اندرے منتری نیتن گھٹکنی نے پردھان منتری نریندر مودی سے دو بار ملاقات کی شف سینہ اور بی جے پی کے بیچے جاری گتی روت کو سوڑنے کے لیے پردھان منتری نریندر مودی دخل دے سکتے ہیں بی جے پی شف سینہ میں بھلی سیٹوں کو لے کر معاملہ نہیں سلجایا لیکن شف سینہ سپریم ادھر تھاکر نے اپنے لیے سیٹ تلاش کی ہے سوستروں سے خبریں کہ دھر تھاکرے دادر یا ویلے پارلے اکھر دونوں سیٹوں سے چناؤ لڑ سکتے ہیں سیٹ بڑوارے کو لے کر کانگریس اور انسی پی میں جاری کا ثروت پر آگ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کانگریس ادھیکٹر سنیا گادی اور انسی پی سپریمو شرط بابار کے بیچ شف سیٹ بڑوارے کو لے کر آج ملاقات ہو سکتے ہیں مہاراش میں گھماستان کے بیچ انڈیا نیوز نے سروے کیا سروے کی مطابق اگر بی جے پی شف سینا نے مل کر چناؤ لڑا تو مہاراش میں انڈیا کی سرکار بن سکتی ہے انڈیا نیوز کے سروے میں انڈیا کو ایک سو اٹھانوے سیٹیں ملتی نگن نظر آئیں وہیں یوپی اے کو چونسٹ سیٹوں کے ملنے کا نمات سروے کے مطابق اگر انڈیا میں ٹوٹ ہوئی تو یوپی اے کو ایک سو پچھاتر سیٹیں ملیں گی وہیں بی جے پی کے خاتے میں سہتالی سیٹیں آئیں گی اور شف سینا کو محض ستی سیٹیں ہم نے لوگوں سے یہ بھی پوچھا کہ بی جے پی اگر ایم این ایس کے ساتھ مل کر چناؤ لڑے تو کیا نتیجہ آئیں گے سروے کے مطابق تب یوپی اے کو ایک سو چالی سیٹیں مل سکتی ہیں تو بی جے پی اور ایم این ایس کے خاتے میں ایک سو ساتھ سیٹیں جائیں گی وہیں شف سینا کو انتیج اپی این اے کو بارہ سیٹیں ملیں گی مدانسابہ چناؤں میں لوگوں نے برہتھچار اور مہیائی کو سب سے بڑا مدامانہ پچیس پچیس سے فیصدی لوگوں نے ان دونوں مددوں کو سب سے اوپر رکھا آج بی جے پی کی کیندری چناؤ سمیتی کی بیٹھک ہوگی جس میں پی اے مودی بھی شامل ہوں گے میٹنگ میں ہریانہ مدانسابہ کے بچے ہوئے سیٹوں کے امیدواروں کے نام پہ اعلان ہو سکتا ہے ساتھی مہاراتھ کے سٹنگ ویدھائکوں کی امیدواری پھی پر بھی ننے ہو سکتا ہے آج کانگریس کی کیندری چناؤ سمیتی کی بھی بیٹھک ہوگی بیٹھک میں سونیا راحل گادی سمیت سبھی سینیر نیتر شامل ہوگی ہریانہ مدانسابہ چناؤں میں کانگریس چالیس چار پچارکوں کو میدان میں اتارے گی کانگریس سدھاکش سونیا گاندھی اپادھیاکش راحل گاندھی مہاراتھ اور ہریانہ ویدانسابہ چناؤں کے لیے آج ادیس سوچنا جاری ہوگی ادیس سوچنا جاری ہونے کے ساتھ ہی آج سے دونوں راچوں میں نامانکن داخل کرنے کا دور بھی شروع ہو جائے گا مڑکاؤ فاشنگ دینے کے معاملے میں ایمینس سپریم اور راشتھاکرے کے خلاف مخدمہ درج ہوا ہے ممبائی کے کالا چوکی پولیس ٹیشن میں معاملہ درج ہوا ہے پوروہ کیندرے منتری اور آر ایل ڈی ادھیاکش آجید سنگ کے سرکاری بنگلے کا ویواد بڑھتا جا رہا ہے آجید سنگ کا کہنا ہے کہ ان کے سرکاری بنگلے کو ان کے پتا اور پوروہ پردھان منتری چودری چرن سنگھ کا سمارک بنا دینا چاہیے ازمیشہ کیندرے سرکار نے ساپ کر دیا ہے کہ وہ آجید سنگ کے سرکاری بنگلے کو اس مارک نہیں بنائی سنگھائی نائیڈو کے اس بیان پر آر ایل ڈی کارکرتاؤں کا غصہ پوٹ پڑا و بنزفر نگر میں غصہ کارکرتاؤں نے ان کا پتلہ پھونکا آر ایل ڈی ادھیاکش آجید سنگ نے گازیاباد کے یہ شدہات پتال جا کر غائل کارکرتاؤں سے ملاقات کی پوروہ منتری نیریندر موڈی نے بھارتی مسلمانوں کو لے کر بڑا بیان دیا ہے سینن کو دیئے انٹرویو میں موڈی نے کہا کہ بھارتی مسلمانوں کی دیش بھکتی پر سوال کھڑے نہیں کیے جا سکتے پی ایم بننے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں سینن چینل سے موڈی نے کہا کہ بھارتی مسلمان دیش کے لیے چیتے ہیں اور دیش کے لیے ہی مرتے ہیں بی ایپ پروکتہ شنواز اسے انگاہ کی پی ایم نے صحیح فرمایا کہ بھارتی مسلمان دیش بھکتے ہیں اور آترکی سکڑنوں کے بھیکاوے میں آنے والے نہیں ہیں کانگریس نیتہ سلمان خرشید موڈی کو مسلموں کو دیش بھکتے بتانے والے بیان پر کہا کہ اگر ان کے دل میں کچھ بدلا ہوئے ہیں تو یہ بہتر پی ایم ناریندر موڈی کے بیان کا مسلم دھرم گروہوں نے بھی سواگت کیا ہے آم آدمی پارٹی کی نیتہ علکہ لامبالے لکشمی نگر کے بیڈھائک بینوک کمار بیننک پر سوشل سائٹ پر اشلیل میسیج پوز کرنے کا روک لگا رہا ہے برندہ ون کی بدواؤں کو لے کر دیئے گئے بی جے پی سانسد ہیمہ مالنی کے ایک بیان پر سیاسی دلیارے میں ہنگامہ مچ گیا ہے کانگریس نے ہیمہ مالنی کے خلاف دنی میں تدرشن کیا اور بیان پر مافی مانگنے کو کہا دسل برندہ ون کے دورے پر ہیمہ مالنی نے کہا تھا کہ دوسری راجو کی بدرائیں برندہ ون میں نہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی محلاؤں نے بھیٹ مان کر بینک میلنس بنا لیا شڑی کے سائے بابا کی پوجہ کی مخالفت کر رہا ہے شنکرہ چارے سوامی سوروپا نن سر اسفتی نے ایک بار پھر دھرمسنصد بلائی ہے چوبیس سے ستہیس جنوری کے بیچ یہ دھرمسنصد انٹی کے بیٹلوں میں ہوگی شنکرہ چارے نے اس دھرمسنصد میں سبھی سناتنیوں اور دھرمچاریوں کو بلاوا پیشا بھارت اور پانگلہ دیش کے بیچ آج ڈلی کے جوئنٹ کنسلٹیٹیو کمیشن کی تیسری بیٹھک ہوگی بھارت اور پانگلہ دیش منطریہ حسن نمیمود علی شامل ہوگی صحیح خبروں میں آگر کریں گے پی ایم ناریندر موڈی نے سوچ بھارت ابھیان کو لے کر منطری اور آلہ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی میٹنگ میں ابھیان کے روٹ ایک ہاں پر منتھن کیا گیا اس سے پہلے مائکروسوفٹ کے سنستھاپک بل گیٹس نے پی ایم ناریندر موڈی سے ملاقات کی دونوں کے بیٹھ سے سوچ بھارت ابھیان سمیت کئی مددوں پر بات چیت ہو بھیار کے راجگیر پہنچے ویدیش منطری سوشما سوراج نے نانندہ یونیورسٹیٹی کا دورہ کیا انہوں نے برکشار اوپر کے کارکرم میں بھی شرک کرتے مانفستان سادن منطری سنتی ایرانی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک سٹاڈی میں آئی آئی ٹی کو ہاورٹ سے زیادہ رنگ دی گئی ہے جھاکن ہائی کوٹ نے چارہ گھوٹالہ معاملے میں لالو پرسادی آدف پر فیصلہ سرکشت رکھتی آئے کوٹ نے دیو گر ٹریجری سے فرضی طریقے سے رقم نکالنے کے معاملے میں سنوائے کے بعد لالو پرسادی آدف خود کوٹ میں پیش ہوئے ان کے وکیل نے سی بی آئی کے ثبوتوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ دیو گر اور چائمہ سار دونوں معاملوں میں ثبوت سوال ہے سی بی آئی نے ان کے وکیل کی دلیف کو بے بنیاد بتایا حسبیل اے چائمہ سار ٹریجری سے فرضی طریقے سے رقم نکالنے کے معاملے میں لالو یادف کو پانچ سال کی سزا سمائی جا چکی ہے کوئلا اور ٹوجی گھوٹانے کے آروپیوں سے ملنے کے معاملے میں سی بی آئی ڈائریکٹر رنجیت سننا کو پوری رہت مل گئے سپریم کورٹن سنوائی تین ہفتے تک چال سی اے جی ششکان شرمہ کے نیوکتے کو چنوٹی دینے والی جنہی آتیا کا اکھو سپریم کورٹن سنوائی کے لیے سمکار کر لیا سرجستان کے بہروڑ میں سی آئی ایس ایف کے دیکشان سماروں میں پہنچے وسندرہ سرکار کے منطری سمرلال جاک جوانوں کے پریڑ کے سمیں سلامی لینا بھول گئے ٹوکنے کے بعد منطری جنہی ایک بار سلامی لی اس کے بعد دوسری ٹکڑی آنے پر وہ پھر سلامی لینا بھول گئے بار کی تباہی سے ابرنے میں جمع کشمی لگا ہوا ہے مکہ منطری عمر عبداللہ نے کہا کہ اس طرح سبی میں اب تک دو سو ستتتر لوگوں کی جان چلی گئی ہے ارون نکیجیوان نے کشمی راپدہ کے بہانے دیلی کو پراجپا لجیب جنگ کو نشانے پر دیا جو نے کہا کہ آمادنی پارٹی کے بیدھائے کفلے فند سے کشمی راحت کوش میں پیسے دینا چاہتے ہیں لیکن ایجی کو آپ پتی دیکھ کے بعد بات بیہار کی کرتے ہیں بیہار کے جہان آباد علاقے میں جوری کی ایک آروپی کی جمکہ پٹائی ہوئی آروپے کی شخص نے صدر اسپتال میں علاج کے لیے آئی ایک محلہ کی کان کی بالی چڑھائی ہے لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور جمکہ پیتا ایم پی کے بھینڈ میں ایک سکول کے باہر لڑکیوں سے شرکاری کر رہے ہیں مچالوں پر پولیس کا گھائی ٹوٹ پڑا پولیس نے ایک ایک منچلے کی لات گھوٹوں اور دنڈوں سے جمکہ پٹائی مدر پردیش کے اندور میں دو لڑکوں پر محلاؤں کا غصہ پوچھا ان محلاؤں نے دونوں یوکوں کو جمکہ پٹی دیا دراصل یہ یوگاک کھوکو گنج علاقے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشے کا عادی بنا رہے تھے اس شاتر کی غلطی بس اتنی تھی کہ اس نے اپنے ایک سہپاٹی کی ایک کتاب نہیں لوڈائی تھی یوپی کے بگنور میں ایک بار پھر سے پچاہت کیا تنگلہ کی پرمان سامنے آیا یہاں پچاہت کے آدھیش پر دو سرکے بھائیوں ان کی پتنیوں کو پیٹ سے بات کر ناصر پیٹا یا بلکہ انہیں جوٹے پر تھوک کر چاٹنے کیلئے بھی مجبور کیا تھے خبر کے مطابق اس پریوار پر آروف ہے کہ ان کی مدد سے انٹا ایک رشتردار گاؤں کے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ پر بکا لے گیا اس لڑکی کی بھردود کی سزا پنچائت نے اس پریوار کو سنائے اور پہلے پیر سے بانکت بیٹا اور پھر تھوک چاٹنے کیلئے مجبور کیا مدفر نگر کے نئی منڈی مدفر نگر کے نئی منڈی تھانا علاقے میں بالا جیر روڈ پر ایک چلسی گاری میں آگ لگ جانے سے ہڑکا ممچ گیا گاری کا ڈرائیور نے کسی در خوز کر اپنی جان بچائی خورید آباد کے سیکٹر چوبیس میں ایک پرائیوٹ کمپنی میں لفٹ کے نیچے دب کر دو کرمچاریوں کی موت ہو گئی حادثہ اس سمیں ہوا جب لفٹ کو ٹھیک کیا جارہا تھا ڈلی کے بیسٹ اپٹرن لگر علاقے میں ساتھ می کے چھاترہ نے اپنے گیارہمی کی چھاترہ پر مارکویٹ کرنے اور اس کا ایم ایم ایس بنانے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد جم کر ہنگاما ڈلی کے دوارکہ علاقے میں گروہ گووین سنگھ انیورسٹی کے چھاتروں نے جم کر ہنگاما کیا یہ چھاترہ ایڈویشن میں دھاندلی کے آروف لگات ہوئی انیورسٹی کے ڈائریکٹر کا خلاف ناربازی کر رہا تھا ڈلی پولیس نے ساؤسہ ڈلی کے مدنگ گیر علاقے سے لوٹ کے آٹھ پیلو ستونی کے ساتھ چھے لوگوں کو گرفتار کیا جس میں دو نابالک بھی شامل ہیں گرفت میں آر شاتر شائر کنشر گنگ سے جھڑے آگرہ پولیس نے کال سنگر کے ذریعے لوگوں کو کروڑ پتی بنانے کا جھانسہ دینے والے دو شاتروں کو گرفتار کیا ہے یوپی کے کنوج میں آپر آدھیوں نے گرامیٹ بینگ کی شاکھا سے لوٹ کو انجام دیا میرٹ میں بے خوف بندماسوں نے دندہارے ایک جویلر کی دکان پر دھاوا بول کر ایک لاکھ روپے اور لگ بھر دھائی کلو چاندی لیو کی ریزرو بینگ آف انڈیا کے پروگارنر و بائی بی ریڈی کی سادگی بھری جیون شریک کی جیتی جاکی تسوی سامنے آئی انہیں میٹروں میں ایک عام آدمی کی طرح سفر کرتے دیکھا گیا